السلام علیکم کیا جالیں سب کے بہت دنوں بعد جو ہے وہ سال کی اختتام پہ حاضر ہوئی ہوں میں اور یہ جو آپ وصولی دیکھ رہے ہیں یہ سکول کے ٹیچرز کی وصولی جفرنٹ پروجیکٹس کے لیے ونٹر ڈے منائے گیا تھا ونزا کے سکول میں اس کے کلپس اینڈ پیچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ونزا کو دیکھ کر اپنے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے اور بھئی آج کل جو ہے وہ بچوں کے لیے ایکٹیوٹیز کی بھرمار ہے اور امہ پا کی جیب پہ جو ہے وہ بڑی بھاری گزرتی ہیں یہ ایکٹیوٹیز خیر بچوں کے لیے انسان کماتا ہے رتالہ تمام بچوں کو علم کے حصول کے لیے محنت کرنے والا بنائے اور تمام بچوں کے نصیب اچھے کرے اور آپ لوگ کی ونٹر ویکیشنز کیسے گزنیں اور بس یار میں تو آپ لوگوں سے ہو گئی ہوں نراز وہ اس لیے کہ مطلب ہم منظر سے غائب کیا ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم غائبی ہو گئے ایسا نہیں ہے آئیں گے آئیں گے ویلوگز انشاءاللہ آئیں گے اور آپ لوگ سب نے بتانا ہے آپ لوگ سب کی کیا حال شہال ہیں اور گیس کی کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کے علاقے میں یہاں تو بڑی مشکل صورتحال ہے گیس اور لائٹ دونوں نے بڑا تنگ کر رکھا ہے اور یہ کچھ کلپس ونزا کے سکول کے فن گالا کی ونٹر گالا کی سوری اور بچے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور میری ونزا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے یہ ایکسپیزن جو ہے وہ نیا نیا تھا تو وہ تھوڑا سڈر بھی رہی تھی یہ سنو اسپریس سے لیکن آ کر بتا رہی تھی اور بس بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی انجوائیمنٹس ہوتی ہیں اور بچے انجوائے کر لیتے ہیں اور میری جو ہے وہ سبسکرائبرز میں کوئی ٹیچرز ہوں تو وہ بھی بھائی دیکھیں آپ لوگ ذرا کم وصولی کروایا کریں اور یہ دیکھیں بھائی بنظر بلکل بدل چکا ہے یہ آپ کو میں کچھ مناظر دکھا رہی ہوں کلپس میں ہونے والے کانسرٹ ٹائپ کے جس میں جو ہے وہ گورنر آف کراچی بھی آئے تھے اور پاکستان میں بھی ٹیلنٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اللہ کا شکر ہے اور یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں اپنی اپنی پسند اور ناپسند کی بات ہے اور یہ جو ہے وہ آگئے بھائی گورنر صاحب جنس کی میں بات کر رہی تھی اپنے سپیشل پروٹوکول کے ساتھ پر ان سے میں جو ہے ان کو میں نے پرسنلی دیکھا ہوا ہے چودہ آگست پہ جس کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو بھی جو ہے وہ شیئر کی تھی تو ویسے اتنا ایٹیٹیوٹ چیٹیوٹ جو ہے وہ ان میں نظر نہیں آ رہا ہوتا آم 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 سے قریب ہو کر مل بھی لیتے ہیں اور یہ وہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیشنس ہے باقی لوگ کو الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اور آپ لوگ بتائیے کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے اور بس گزرتے سال کے ساتھ یہ ہی کہوں گی کہ اپنے سال کا اپنی عادات کا جائزہ لیجئے اور جن رشتوں میں مٹھاس کی کمی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ صلح رحمی کا حکم دیا ہے تو آپ سب ان رشتوں میں مٹھاس لائیے دوسروں کے لیے اچھا سوچئے اچھا بولئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور آج کے لوگ ویسے ہی کبھی نہ کبھی چلے جاتے ہیں تو منفی سوچنے سے یا نیگٹیف سوچنے سے بچئے اور مختصر ملیں لیکن اچھا ملیں دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں اور آنے والے سال میں اپنے اندر تبدیلی لائیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر یا اس کو انگلی کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی ہی چیزوں کو بدلیں جو چیز آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے آپ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے بس سوچ کو اچھا رکھئے عمل کو اچھا رکھئے آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش رہے گا کیونکہ جو ہے وہ غلط گمان یا غلط بیانی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو آج کل تباہ کر رہے ہیں اور یہ جو انگل ہیں یہ آپ کو جو ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں یار یہ بھی پاکستان کا ٹائلنٹ ہے اور میں ڈانس کو بے شک ڈانس اسلامی پوائنٹ آف یو سے ایک اچھی چیز نہیں ہے لیکن مجھے ایک ٹائلنٹ لگتا ہے یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں اور یہ جو انگل ہیں یہ کلاسیکل ڈانس کر رہے تھے اور ہمارے ہاں تو جو ہے وہ مرد اگر کلاسیکل ڈانس کر لے یا مرد اس طرح کا ناچ لے تو آدھی عوام تو یہ کہہ دیتی بھائی تم کیا چھکے ہو کیا خسرے ہو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں تو اس چیزوں سے بچیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ